دائر وحمن الرحیم ماریا حشمی 786 آج جو میری امی جی نے بنایا ہے چینی والا پراتھا آپ کو میں اس ویڈیو میں دکھانے جا رہی ہوں آپ بھی ریسپیٹ سیکھ لیں دیکھ لیں اچھی طرح تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے دو پیڑے لے کے ان کو بیل لینا ہے اس طرح گول روٹی کر لینی ہے بلکل سمپل جیسے گول روٹی ہوتی ہے گول روٹی کر کے ایک ہم سائٹ پہ رکھتیں گے اور ایک جو ہے ہم اس پہ لگا لیں گے گھی اچھے سے گھی جو ہے ایسے چمج کے ساتھ میری امی لگا رہی ہیں آپ روک دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہم نے اچھی طرح ایک پیڑے میں گھی لگانے کے بعد چینی لگا لیں کیونکہ یہ چینی والا پراتھا ہے ناشتے میں چینی والا پراتھا بن رہا ہے جی آج اس لئے میں نے آپ روک کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنا چاہیے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا لائک کومنٹ شیئر ضرور کرے گا تو جی یہاں پہ چینی بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب جو دوسرا ہمارے پاس روٹی تھی دوسری وہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور جو سائٹیں ہیں وہ اچھے طریقے سے ہم پریس کر لیں گے تاکہ ہمارا پراتھا کھل نہ جائے جب ہم فرائے کر رہے ہوں گے اس لئے ہم کھل نہ جائے ایسے جو ہے ہم سائٹوں سے بھی اس کو اچھی طرح سے پریس کر دیں گے یہ دیکھیں جی آپ کو فل ویڈیو میں دکھاؤں گی اور آپ اس کے بعد بیل بھی سکتے ہیں دوبارہ سے تاکہ جو ہے جو اور پتلا ہو سکے پراتھا ہمارا اچھا سبان سکے اور یہاں پہ توا رکھتی ہے آپ فلیم دیکھ رہے ہیں فلیم جو ہے نارمل ہے بہت زیادہ تیز نہیں ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے توا سے دھواں بو نکلتا ہے پر جو ہے وہ پراتھا بھی چل جاتا ہے یہاں پہ ساتھ چائے بھی بن رہی ہے مزیدار شکل چائے کی لگ رہی ہے اور اب ہم توا پہ جو ہے گھی ڈالیں گے اچھے طریقے سے جتنا آپ پراتھے پہ استعمال کرتے ہیں کوئی کرسپی کھاتے ہیں اس میں جو ہے گھی زیادہ لگتا ہے اور کوئی جو ہے نرم پراتھا کھاتے ہیں تو اس میں جو ہے گھی لگتا ہے پر اس طرح نہیں جیسے کرسپی پہ لگتا ہے تو اس طرح دیکھیں آپ پراتھا جو ہے رکھ دیا ہے اور توا پہ اچھا ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے ابھی مجھے بھی امی نے یہی بولا تھا کہ پیچھے ہو جو جب امی پراتھا ڈالنے لگی تھی توا کے اوپر کیونکہ چھٹے پڑھنے کا ڈر ہوتا ہے جب ہم نے گھی ڈالا ہوتا ہے تو جب ہم اگر اس کے اوپر پراتھا اکثر جو ہیں لڑکیاں جو ہیں وہ رکھ دیتی ہیں پراتھا تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ چھٹے جو ہے بازو پہ پھار جاتی ہیں آپ کے اوپر پھار جاتی ہیں اس لیے اس سے آپ نے جو ہے آرام سے کرنا ہے یا تو پھر آپ پہلے پراتھا ڈالنے تو اس کے بعد گھیئی ایڈ کر لیں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جب تھوڑا سا یہ اس کی شکل آئی گی اس فارم میں تو ہم نے اس کو پلٹ دینا ہے جی تو آپ کو پیچھے آوازیں آ رہی ہوں گی میرا بھانچہ ماشاءاللہ سے آیا ہوئے میرے پاس رہنے تو یہ ماشاءاللہ اپنی خوب مستیوں میں مگن ہے اور یہ مجھے ویڈیو نہیں بنانے دیا اس لیے پیچھے شور کی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں تو جی یہ دیکھیں رنگت ماشاءاللہ کتنی خوبصورت نکل دی جاری ہے پراتھے کی تو اچھی طرح سے ہم نے فائے کر لینا ہے آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ سائیڈیں جو ہیں وہ پراتھے کی کچھی نہ رہیں کیونکہ کچھی رہیں تو پھر پراتھے کا مزہ جو ہے نہیں رہتا تو ایک سائیڈ جو ہے دیکھیں کتنی مزے کی براؤن ہو چکی ہے لائٹ گولڈن اب دوسری طرف سے امی کر رہی ہیں تو جی ویڈیو میں میں نے آپ کو اے ٹو سی پراتھا سکھایا ہے اپنی امی کے ہاتھ کا تو آپ لوگ بھی جو ہے جیسے میں نے سیکھا ہے اس طرح آپ بھی سیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ مزیدار پراتھا بن کے تیار ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت چکر ہے گولڈن چکر ہے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی دوسری طرف بھی میں پلٹ کے دکھا دیتی ہوں آپ لوگ کو تو جی دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے بھی اور میری فیملی کو بھی اکھیں اللہ حافظ